ہائی دوستو ایک بار پھر آپ سے بگا سواگت ہے اس گیجٹس کی دنیا میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہونے والے ہیں کچھ ایسے گیجٹس جو آپ کے روز مرا کے کاموں کو کر دیں گے بہت ہی آسان ویسے دوستو کہ آپ نے کبھی ایک ایسا ڈرون دیکھا ہے جو پانی میں جا کر فوڈوگرافی کر سکتا ہو اور کہ آپ نے ایک ایسا سی سی ڈیوی کیامرا دیکھا ہے جو اڑتے ہوئے آپ کے گھر پر رکھتا ہو نظر نہیں نا تو جانے کے لئے دیکھتے رہیے ویڈیو کو بھی نا سکپ کی آخر تک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب سادھی سیڈ میں آنے والے بیل آئیکن کو رکھ لیں آل پر تاکہ آگینے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو پائیں ویل تو پھر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیں دوستو اپنے ڈرونز تو کافی سارے دیکھیں ہوں گے شادیوں میں یا پھر کسی ایون پر آج کل اکثر ہمیں ایک ڈرون دیکھنے کو مل جاتا ہے جو پورے ایون کی ریکارڈنگ کیا پھرتا ہے مگر دوستو آج جو ہم آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں وہ کوئی اڑتا ڈرون نہیں ہے یہ ایک تیرتا ڈرون ہے جی ہاں دوستو بلکل صحیح زن آپ نے یہ ڈرون پانی کے اندر تک کے گہرائیوں میپ 12 میکا پکسل 4 کے ویڈیو شوٹنگ کر سکتا ہے ڈیف سے لائف سٹیل فوڈوز یا پھر آپ کی خود کی سویمنگ یا پھر ڈائیونگ شوٹنگ یہ سب کچھ بکھو بھی کرتا ہے دوستو آپ اسے باہر سے کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ پانی کے اندر لگاتار 7 گھنٹوں تک رہ سکتا ہے جو کہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اسے یوز کرنا کافی آسان ہے دوستو اس کی ڈیزائننگ سب مارین کی طرح کی گئی ہے جو کی دیکھنے میں بلکل کوئی راکیٹ لگتا ہے مگر ہے صرف ایک چھوٹا سا ڈرون دوستو اس میں ویری ہائی ایلومینیٹنگ لائٹ ہے جو پانی کے گہرائیوں میں تیار کر روشنی پہنچاتا ہے پھر ان کی شوٹنگ بھی کر لیتا ہے اوبرال دوستو مجھے تو یہ ڈرون کافی امیزنگ لگا مجھے تو ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیامرا آخر سات گھنڈوں تک پانی میں کیسے رہ سکتا ہے دوستو آپ نے دیواروں پر لگے سی سی ٹی وی کیامرا تو کئی بار دیکھا ہوگا مگر کہ آپ نے کبھی ہوا میں تھہرا ہوا سی سی ٹی وی کیامرا دیکھا ہے نہیں نا چلیے کوئی بات نہیں آج ہم آپ کو اسے بھی ملوا دیں گے یہ ہے مون بائی وانڈرینگ یہ دنیا کا سب سے پہلا لیویڈیٹنگ سمارٹ کیامرا ہے جسے لگانے کے بعد آپ کے گھر کا چپا چپا آپ کے آنکھوں ہی سامنے ہوگا دوستو اس سیکیورٹی کیامرا کو فیٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی الیکٹریشن کو بلانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی وائر یا پھر مونیٹر کی ضرورت پڑے گی یہ ایک بلیویڈوٹ کیامرا ہے جو اڑتا ہے وہ بھی کنٹیونیس موشن کے ساتھ دوستو آپ اسے اپنے موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور جب من ہو کسی بھی ڈائریکشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں صرف اپنے انگلیوں کے اشارے سے دوستو اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے اس کی ڈیزائنگ جو میکنینک فورس کے ساتھ گرائیوٹی کو بھی مات دے دیتی ہے اور بات کر اس کی کیامرا کالیٹی کیے تو یہ فول اچ ڈی سی ام او سنسر کے ساتھ پکسل ایریا کو کور کرتا ہے جو بارکیوں کی تلنا میں کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وائٹ اینگل لینس فورمولا اندھیرے میں بھی سب کچھ کیپچر کر لیتی ہے شاید اسی لئے اس کا نام مون رکھا گیا ہو اور اتنا ہی نہیں دوستو اس میں بلٹ ان مایکرو فون بھی ہے جو کیامرا کے آس پاس کے سارے وائس کو ڈیٹیک کر لیتا ہے دوستو یہ ویدر کو بھی سنس کر لیتا ہے اور آپ کو نوٹیفیکشن دیتا ہے کہ آپ نے ایسی آن چھوڑ دیا ہے یا پھر آپ کے گھر میں آگ لگی ہو اب بھرائے کسی سیکیورٹی گارڈ سے کم تھوڑی نہ ہے دوستو یہ ہے ایک آٹومیٹک تھرپیسٹ اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ یہ کوئی انسان تو ہے نہیں جو تھرپی دے پھر یہ تھرپیسٹ کیسے ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھلے ہی یہ گیاجٹ ہے مگر کام ایک تھرپیس سے بھی اچھے سے کرتا ہے اس کی ڈیزائننگ ہوت اینڈ کول تھرپی دینے کے لیے کی گئی ہے جو کی نی یعنی گھٹنوں کو تورند درد سے آرام چھٹکارہ پہنچاتا ہے ہائپر آس کانٹرسٹ تھرپی ٹریٹمنٹ دیتا ہے وہ بھی صرف ٹیمپریچر کی مدد سے یہ ضرورت کی ساب سے آٹومیٹک اپنا ٹیمپریچر ہوت سے کولڈ اور کولڈ سے ہوت کر لیتا ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ انسٹین پروسس ہے جس میں نہ ہی وائرز چاہیے ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بجلی دوستو آپ اسے بلوٹوٹ سے اپنے فون میں کنٹ کر کے اپنے ایک آڈنگ تھرپی لے سکتے ہیں دوستو اس گیجٹ کے ہوتے ہوئے ہمیں اب آئیس بک کی کوئی ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے نمبر 5 ہائپر ٹائپ ٹریپل فور کے ڈسپلے یہ ہے آل ان ون ملٹی ڈسپلے ڈاگ جو ایک ساتھ ٹریپل فور کی سکسٹی ہرٹس ویڈیو کو ڈیلیور کر سکتا ہے کسی بھی تین HDMI کومبینیشن کے ساتھ دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہے کیا ویل ایک ملٹی ڈسپلے ڈاگ جو ایک خاص میک بک پرو 2016 سے لے کر 2021 تک کی یوزرز کے لئے بنائے گئی ہے اگر آپ میک بک چلاتے ہوں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ فائلز کو دوسرے سکرین پر ڈسپلے کرنے میں ہمیں کئی ڈانگلز کی ضرورت پڑتی ہے جس سے ہمارا سارا ٹیبل صرف وہ وائرس ہی بھر جاتا ہے اس لئے ڈاگ کو بنایا گیا ہے جو اپنے ساتھ کئی یویس بی کیبلز کو لے سکتا ہے وہ بھی یہ کئی بار میں اب آپ کو وائرس اور ڈونگل کی ٹینشن تو نہیں رہے گی ساتھی میں آپ صرف 10 سیکنڈ سے بھی کم 10 گیگا بائٹ سے ویڈیوز اور فوڈوز کو سینڈ کر پائیں گے اس کی ڈیزائنگ میں کافی خوبصورتی سے کی گئی ہے جو میک بک سے میل کھاتی ہیں ہے نا دوستوں دوستوں اس موڈن ورڈ میں بھی کیا آپ کا دل ایسٹھٹک چیزوں کے لئے دھڑکتا ہے پورانی چیزیں بھلے ہی زیادہ فیچر سے نہیں دیتی تھیں اگر کہتے ہیں نا کی اگر آپ یہ ایسٹھٹک ہوئے تو آپ کے لئے سو وچ ڈسپلی سے بہتر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی دوستوں اسے 15 to 70's کے سوویٹ نکسی ٹیوب کلوک سے انسپائرڈ ہو کر بنایا گیا ہے اس ٹیوب وچ میں وارم اورنج لائٹ دی گئی ہے جو اول ٹیک کا وائپ دیتا ہے اور ساتھی موڈن لائف کی میٹرکس بھی دکھاتا ہے آپ اس گھڑی کو صرف ٹائم دیکھنے کے لئے ہی نہیں بلکہ اپنا شیڈیول ارینج کرنے کے لئے ویڈر چیک سوشل میڈیا پرفارمنس سٹیکنگ ویزول آئیس فیوریٹ میوسک اور روشنی کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ نیکس ٹیوب کو mid 1950s میں بنایا گیا تھا جس میں ٹیوب کے اندر نمبر ڈسپلے کیا جاتا تھا مگر جیسے ہی LED لائٹس نے جنم لیا ان کی پرچلن ختم ہو گئی مگر پھر بھی کئی لوگ اس سے بھلا ہی نہیں پایا اور ایسے ہی لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے یہ نیکس ٹیوب واج جو بلکل وینٹیج اور ساتھی میں سمارٹ بھی ہے آپ اسے اپنے آفیس یا پھر گھر میں یا پھر کچن میں رکر ٹائم شیڈل ویدر اور بھی کئی سارے فیچرز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ اپنی بناوٹی سے ہر جگہ پر چار چاند لگا دیتا ہے دوستوں کے آپ کے پاس بھی کوئی پیٹ اینیمل ہے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ اسے بہت پیار کرتے ہو اور آپ کو اس پیٹ اینیمل کی ہر چیز پسند ہے مگر دوستوں آپ کو اس کی ایک چیز پسند نہیں ہوگی یہ ہم گیرنٹی کے ساتھ بتا سکتے ہیں وہ چیز ہے ان کے ہیرز دوستوں ہمارے نئے سوفے یا پھر میٹ پر اکثر ڈاکس یا پھر کیٹس کے ہیرز لگ جاتے ہیں اور فز جاتے ہیں جنہیں نکالنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے دوستوں اور اسی لئے مینی پیٹ ہیر ٹول کو بنایا گیا ہے جو کسی بھی سرفیس سے آسانی سے بالوں کو نکال دیتا ہے اور کارپیٹ یا پھر کسی بھی مٹیریل پر جہاں ڈاکس کے ہیرز فز جاتے ہیں انہیں بلکل پہلے جیسا کر دیتا ہے آپ کو اسے دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ گیجٹ ان کے لئے کافی کام کا ہے جو اپنے پیٹ سے بہت پیار کرتے ہیں بس کبھی کبھی ان کے ہیرز کو نکالنے میں پریشان ہو جاتے ہیں دوستوں آپ کو کسی بھی ٹالچ لائٹ کی لیمیٹیشن کا سب سے بہتر ہے کسی بھی بڑے ایڈوینچر پر جاؤ یا پھر پروجیکٹ ورک پر جاؤ اگر آپ کے پاس ہیڈ لیمپ ہے تو آپ کو اندھیرہ تو نہیں چھو سکتا اس کی ایڈجسٹیبل لونگ رینج ڈائریکشنل لائٹس ہماری ایکسپینڈیبلیٹی کو بڑھاتی ہے یہ بہت ہی ہلکی ہے جس سے ہمارے ماتے پر کوئی بھی سٹرس نہیں پڑتا دوستو اس میں ریڈ لیڈ بھی موجود ہے جسے آپ ضرورت کے ساب سے لائٹ کلر اور ڈائریکشن دونوں ہی چینج کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ رکچار جگل ہے جب بھی آپ کسی کام کی سلسلے میں باہر نکلتے ہیں تو اس لیمپ کو رکھ کر آپ اپنے لیے سب کچھ آسان کر سکتے ہیں جیسے اس کا نام ہی سجسٹ کرتا ہے سنیکنگ ٹول آف ڈا فیوچر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ گیجٹ آج سے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوگی چلیے دوستو اب آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ آخر یہ چیز ہے کیا دوستو جب بھی ہم پڑھائی کرتے ہیں اور ہمیں کچھ سنیکس کھانے کا من کرتا ہے تب ہم کھا نہیں پاتے کیونکہ ہمارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں اور پھر اسی ہاتھ سے ہم ویدیا کیسے چھو سکتے ہیں ہمیں ایکسر پڑھائی کرتے کرتے یا پھر لیپٹوپ پر کام کرتے کرتے کرکورے یا پھر چپس سنیکس کھانے کا من کرتا ہے مگر ہاتھ گندے ہونے کی در سے ہم کھا نہیں پاتے ہیں لیکن بس یہی پرابلم اب اس جنریشن تک ہی سیمیت رہے گی کیونکہ اب اس کے لیے بھی ایک ٹول لاشو کا ہے جس کا نام ہے سنیکٹیو دوستو اس ٹول کو آپ ایک رنگ کی طرح انگلیوں میں پہن سکتے ہیں پھر آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کی کیسے بینہ ہاتھ گندے کی ایوکتی سنیکس کو اٹھا کر کھا رہا ہے اس سے نہ تو ہمارے بکس میں جھوٹا لگے گا اور نہ ہی لیپٹوپ کی ورڈ پر تو ہے نا ایک کافی امیزن دوستو سائنس کہتا ہے ہم ورک آؤٹ کر کے اپنے باڈی کو بوسٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم برین ورک کر کے اپنے برین پاور کو بھی بوسٹ اپ کر سکتے ہیں دوستو سنسائی ایک ایسا گیجٹ ہے جو برین کو ٹرین کرتا ہے اور بوسٹ ایکسس پرفورمنس کو بڑاتا ہے یہ دنیا کے سب سے پہلا پاورفل نیورو ٹیکنالوجی ہے جو کی ایک ساتھ تین کامبینیشن رکھتا ہے برین ٹریننگ برین سٹیمولیشن اور ہارٹ ریٹ ویریبیلیٹی دوستو بیزی ڈیلی روٹین میں یہ 20 منٹ کی ایکسسائز جب ہم اپنی برین کو دیتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں بینیفیٹس کے ساتھ ہر کام کو سکشم سے کرنے کی طاقت ملتی ہے سنسائی ان کے لئے بنایا گیا ہے جو اس دنیا میں خود سے کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں پوزیٹیو ایکٹیویڈی فیزیکل فیٹنیس اینڈ میڈیٹیشن کرنے میں کافی مدد کرتا ہے اس کو بس آپ کو اپنی سیر پر پہننا ہے بلکل ایک ہیڈ فون کی طرح جس کے بعد اسے آن کرتے ہی انسٹین برین اینرڈجی ایکٹیویشن ہونے لگتی ہے جو ہماری شمطہ میں چار چاند لگا دیتی ہے دوستو اپنا کام برین سپیکٹرم ویورز کے دوستو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پیڑ پودوں کو کوئی درد نہیں ہوتا وہ بھی مراج آتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں مگر اصلیت میں ہم کبھی بھی ان کے درد کو سمجھ ہی نہیں پاتے مگر اب یہ بھی پوسیبل ہے دوستو آئی بھی ایک ایسا سمارٹ پلینٹر ہے جو آپ کو ستر ایکسپریشن دیفر پودوں کی فیلنگ کو بتاتا ہے اس میں ساتھ سمارٹ سینسرز لگائے گئے ہیں ساتھ ہی اے آئی چپس لگے ہوئے ہیں جو پلینٹس کو آسان سے کم سمیں میں ہی اگھانے میں مدد کرتے ہیں یہ آپ کے پودوں پر ہونے والے ہر ایک ایفیکٹ کو اپنے ایکسپریشن کی مادم سے ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ اگر سن لائٹ ہو یا پانی کی کمی ہو یہ بہت ہی تھنڈ ہو یہ ہر کچھ ٹریس کر لیتا ہے پھر ہمیں ایکسپریشن دے کر بتاتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ ہی سکتے ہو یہ آپ کے لگاے کہ پودوں کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے پھر آپ کو اس کی ضرورت کے حساب سے سب کچھ بتاتا رہتا ہے بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کے ایکسپریشن کو دیکھ کر اور اسی حساب سے اسے صحیح جگہ پر پلیس کرنا ہے پھر پودوں کو صحیح سلامت رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور تو آپ آپ اسے اپنے سمارٹ پون سے بھی کنٹ کر کے سب کچھ اپنے فون پر ہی دیکھ سکتے ہیں دوستوں تو دوستوں یہ تھی آج کے دس گیاجٹس میرے خیال سے ان میں سے کسی ایک گیاجٹ کو آپ نے اپنا فیوریٹ بنا ہی لیا ہوگا اب بس ہمیں کمنٹ سکشن میں بتا دیجئے کہ وہ گیاجٹ کون سا ہے تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی سیمیلر گیاجٹ سلا سکیں دوستوں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولے گا ہم بڑی مہنت سے آپ کے لئے گیاجٹس دھون کر لاتے ہیں اور دوستوں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیں دوستوں سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن